چندرائن گھٹا کے سلالہ روڈ نمبر ایک پر ایک نوجوان پر ہوا خاتلانہ حملہ تفصیلات کے مطابق چندرائن گھٹا پولی سٹیشن حدود کے علاقے سلالہ روڈ نمبر ایک پر ہر روز رات میں اس علاقے کے آس پاس کے کچھ منشیاتی کے عادی افراد آ کر نشیلی منشیات کا استعمال کر کے شور شرابہ کرتے ہوئے یہاں کی عوام کو پریشان کرتے ہیں یہاں کی عوام کی جانب سے ان افراد کو سمجھانے کے باوجود وہ نوجوان باز نہ آتے اور پولیس میں کمپلین دینے پر بھی اب تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی کل رات اس علاقے کے رہائشی محمد شاکر نے ان نوجوانوں کی حرکت سے تنگ آ کر انہیں سمجھاتے ہوئے مداخلت کی تو منشیات کے عادی نوجوانوں نے ان پر جان لے وہاں حملہ کرتے ہوئے انہیں شدید زخمی کر دیا مخامی لوگوں نے محمد شاکر کو فوری ہسپٹر منتقل کرتے ہوئے پولیس کو طلب کیا پولیس آنے سے خبر حملہ واروں نے راہ پرار اختیار کر لی محمد شاکر کے مطابق حملہ وار کے نام ناصر آمیر سالم عارف ہے اس حملے کے بعد مخامی لوگ اور محمد شاکر نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے حکومت تلنگانہ اور چندرائن گھٹا پولیس سے وہاں کی عوام کے لیے پروٹیکشن اور ان حملہ وار افراد کو جل سے جل گرفتار کرتے ہوئے سخت قانونی کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا محمد شاکر نے چندرائن گھٹا پولیس سٹیشن میں اس حملے کے خلاف شکایت درج کرائی پولیس مصروف تحقیقات آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائند مکرم حاشمی کی یہ خاص رپورٹ میں محمد شاکر سے مزید تفصیلات ہر اہم و خاص خبر کے لیے بے باگ نیوز ٹی وی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹاگرام اور پیٹر پر فالو کریں ہماری بات نہیں سنتے لوگاں کئی بار 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 بولنے کے باوجود بھی ہماری بات نہیں سنتے لوگاں کئی بار لوگوں سمجھا ہے میں لوگوں ہمارے ہمچے لے ملکے پر بار ہمارے 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 ہم یہاں کے ساتھ ہیں ہم ہمارے ہمارے ہاسے نہیں کر رہے ہیں بستی کے سارے لوگ جو ہے اچھے ہو بلکہ آپ لوگوں کی اسے با روڑا جائے پیل کر رہے ہیں جو ہے ہمارے ہمارے ہاسے ہمارے جو بچے جو بگڑ جا رہی ہیں پبجیوں میں اور شرابوں میں اور جتنے بھی لوگ ہیں اس میں بار بار لوگ اپیل کر رہے ہیں ان کے گھر کے بڑے لوگ آنے شدہ تک رہی ہیں انشاءاللہ بیجنللہ اگر اللہ چاہ تو آپ لوگوں کی مدد سے ہمیں جو ہے ہم ان کی جو ہے اچھی تنبی کریں گے ان لوگ کی جو ہے آپ لوگا جو ہے صحیح راستے پہلے گیں گے انشاءاللہ بیجنللہ السلام علیکم محمد شاکر روڈ نمبر ون پہ اوپر ہے تو یہاں پہ یہ ہمارے ایریے کے اندر بلتے سو نا جائز ادھر ادھر سے آ کے لوگاں شراباں پی رہی ہیں اور بلتے سو گانجے پی رہی ہیں شراب کے چیزے پھوڑ کے جا رہی ہیں چیخاں گالی گلوٹ جسے بلے اس سے یہ راستے بن کر کے راستوں میں بیٹھ جا رہے ہیں کس کو بھی بول رہے ہیں ڈیٹا ڈیٹا ڈیٹل کو پہوڑ ہ رہے ہیں پہ چیک کافٹ سے آ کائی ڈیٹا ڈیٹیس کےФارم unfamiliar نہیں ہے پھر میں ایک نہیں آتیا کائی ہو مشکلz تو میں بیٹھ ایسا نے کہا جنره بٹھ bands His own ڈیٹیاز یوں کو چھینٹی رہے ہیں پہلے تو اندر زمدہ ڈیٹس کے액ے ہموڑے بکتے آدھے ہیں پہلے پہلے پہ نوت۔em Brothers ڈیٹی Churchill گیما لینا اس کے اندر بیٹھ کے گالی گلوچ کرنا چیخہ مارنا کبھی کبھی میوزکاں لگا کے ناشنا ایسا بنا کے چھوڑے یہ جگہ کو ایک اڈا بنا دی ہے سمجھو کوئی ایک آئیاشی کا اڈا ہے بولی رہی صحیح صاحب میں ایک جنہاں وہاں پہ گھانجے مال لیتے پڑے رہتا ایک جنہاں وہاں پہ شراب پی لیتے پڑے رہتا ایک جنہاں بولتے سو وہاں پہ جس ماں گیما کھل لیتے دن میں ہم گھر میں 24 گھنٹے گھر میں رہیں گے اب حفاظت کر لیتے گھروں کے بعد سے گھروں کے سامنے دروازوں کے سامنے آکے بیٹھ جانے ایک دن بھو رہے ہیں بھائیا چلے جاؤ جی چلے جاؤ جی اگلے دن بھو رہے ہیں بھائی چلے جاؤ جی ڈے لیا آتے سو آتے کام پہ سے بنا بڑتا ہو بھائی ہٹ جا رہے ہیں بولتے ہٹتے تھوڑی دیر کے آس سے پھر اندر گھوستے پھر جیسے کہ یہ کون سا ایڈیا ہے یہ سلالہ روڈ نمبر ون بھولتے ہیں یہ اوپر کا ایڈیا جاوید کرانا اسور کے بیک سیٹ کا بیک سیٹ کا ایڈیا آپ کے اوپر حملہ کتنے لوگ کی ہے کل چھار آدمی میرے پر حملہ کرے بھائی سیدھا میں یہاں پر آیا آکے سیدھا ان کو بلا بھائی ہے گالی گلو جان اککو کرو دیکھو ختم کرو میں آج میں نے جاتا آپ چلے جانا یہاں پر سے آج کے بعد بڑھنا بلکہ میں بلے ہیں بھائی ہے جو بحق بستی کے ہے ہیں اے بسٹی کے بھی ایک دو بیٹسن ہیں ان کو بھی سمجھا ہے ایک نئی دس اخت بولے ان کو بھی کہ بھی دیکھو کیا ہے کیا ہے کیا میں پڑھا ختم کرو اپنے کو ایسا کرنے کا نہیں ہے آپ نے اپنا مسئلہ ہے نا بھائی چار باہر کے بلا کے آپ کو چھ فائدہ ہو رہا کسی کا کچھ کیا کچھ نہیں ہو رہا نا بھی تو یہ ختم کرو بھائی ہے کیوں کی کوششیں جو مارے ان کے نام آپ کو معلوم ہے جی ہو جو میرے کمارے ناصر اوبرن کا نام ہے انہوں یہاں کے رہنے والے بھی نہیں ہیں نہ جائز انہوں نے یہاں پہ آکے بیٹھ کے زبردستی میرے اوپر حملہ کر کے گئے یہاں پہ مار کے سر پھوڑ دیئے میرا ہاتھوں پہ لے کے آگے چرپٹے مار دیئے پورے اور بولتے سے پیر کے اوپر نیچے دال کے خندل دیئے کر دیئے میں اکیلا تھا اکیلا آکے روکا تو ایسا حملہ کر کے مار دیئے آپ کو کس لیے مارے وہ لوگ آپ اتجاز کریں ادھر نئے بیٹھنا ہوئے نئے بیٹھنا ہے یہاں پر بھئی کئی کو بیٹھ رہے ہیں تو کوئی بولنے آلہ نہیں ہے ہم سالوں سے بیٹھ لیتے آ رہے ہیں آپ کو زندگی بھر ایسے ہی رہیں گے یہ ایسے آئیریا کو بربادش کرتے رہیں گے اچھا کریں گے اس چیز کو ختم کر دے کا چھوڑیں گے آپ پولیس کمپلین کیے پھر پولیس کمپلین بھی کر رہا کل رات میں گیا ہسپیٹل جا کے رات بھر ہسپیٹل میں تھا گلوکساں چڑھایا خون کتنا کی بھہ گیا تھا میرا گلوکساں چڑھایا ہاتھ پہ لگ جا کے صبح تک مہا پہ ایڈ میٹ کریں پولیس ٹیشن کی ایمیل سی ریپورٹ بھی ہے ایمیل سی ریپورٹ بھی ہے پولیس کی جا کے ہسپیٹل سے وہ بھی لے لے کے آیا پولیس کے پاس گئے ایک بار ہے یہ اتنے بار بولنے سے بہتر ایک بار وہاں پہ گئے تو انہوں خود ان کی ذمہ داری لے لے کے کام کرتے ہیں ہم ون ڈبل ڈیرو کو فون کر کے بلا رہے ہیں آتیج بھاگ جا رہے ہیں اس کے بعد نے پھر ایسے ہی ہو رہا آج میرے پر چھوٹا حملہ ہوا کل کچھ کو بڑا حملہ ہوا میرے کو جان سے مار دیا یا پھر میری علاوہ دوسروں کو بھی کسی کو بھی جان سے مار رہے یا پھر ایسے ہی کرے کوئی بھی اتجاج کرے تو اس کا کون سی میزار ہے بھئی آپ کے جو حملہ کرے وہ لوگ نشے میں تھے کل نہیں نہیں ایک جنابی اس میں نشے میں نے تھا کل جسما بھی وقت نہیں ہوا تھا وہ اس آپ سے بلکے چلو بھئی آج یہ تھا ایک آدمی دو آدمی اس میں گانجہ پی کے بیٹھے ہوئے تھے بولتے ہی جیسا ادھر وہاں پر ادھر ایک جمگٹہ بنا کے بیٹھے ہوئے ادھر ایک یہ بھاگم دوڑی کر کے پھر یہ کامہ کر کے ہمارے کو برباد کر کے آج ہمارے اوپر ہوا کل پوری بستی کے اوپر ہوا تو کون سی میزار ہے تلنگانہ حکومت اور پولیس سے آپ کیا چاہتے ہیں ہماری حفاظت کرنا اور یہ جو بھی چیزیں ہو رہے ہیں آپ پہ فہاشی کامہ جو بھی ہو رہے ہیں ان کے شبابی رامی کامہ یہ ختم کرنا ہم یہ چاہ رہے ہیں ہم تلنگانہ گورنمنٹ اور ہماری پولیس سے ہم یہی چاہ رہے ہیں ہماری حفاظت ہونا اور یہ جگہ سے بھلتے ہیں ہمارے اکیلے کے ساتھ اکل دوسرے کے ساتھ ہوا تو کون سی میزار ہے بھئی اس کا ہم اسی وجہ سے پولیس کے پاس میں جا رہے ہیں اب ہمارے چندرین گھٹا پی ایس میں بھی ہم جا کے جس میں کمپلین ڈالے ہوئے ہیں صبح میں بھی ہم ان کے پاس میں گئے تھے چار بچ دو پہر میں بھی گئے ان کے پاس میں سر کسی کام سے باہر جا رہے ہیں بھولے پھر ابھی جیسو آ کے اس کے بعد میں آ کے شام میں پھر کیا ہے بات کرو بھئی بھول کے وہ لے ہیں شام میں دیکھیں گے ابھی وہ بچوں کے پر تو کوئی ایکشن بھی نہیں لیے ہوئے آن سبح میں ایسا ہوا کہ میرے گھر کے بات ہی چاہ کے رون ڈالا مارے ہیں لگا پولیس کو بولنے کے بات رات میں کمپلین کرنے کے بعد آ سبح میں آ کے میرے گھر کے بات میں ادھر ادھر آ کے جو مارے سوالے آجاد گھوم رہی ہی پھر رہی بھولے جیسا ہے میں بھولا بھئی پھرو کچھ بھی کرو لیکن یہ چیز ختم کرنا ہے بھئی میں کو دوسرا اور کسی چیز میں یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں کون کون ہے آپ کے پر حملہ کرنے ہیں پہلا بھولتے سو ناصر اوبر ہے سیکنڈ نمبر پہ آمیر ہے اور ایک تیسرے نمبر پہ بھولتے سو ہمارے آریف ہیں چوتھے نمبر پہ انہوں ہیں کیا بھولتے ہیں ہمارے سالم یہاں پر کے تین آدمی ہیں ایک آدمی باہر کا ان کے باس میں آ کے باہر والے آدمی سے حملہ کرنے لگا ہے کئی کو اب ہم یہاں پر کے ہے وہ لیتے ساں کتا بھی نہیں ہے جبکہ آ کے انہیں مار کے توڑاں تاڑی کر کے دیس ماں یہ کر کے وہ کر کے اب انہیں ورہا بھائی ان لوگوں کی باتوں میں آ کے ہمیں کرا پہ کس کے بھی باتوں میں آ کے کس کے اوپر بھی حملہ کرے گی سی بھی جان لے وہ حملہ کرتے ہیں کون بہت ہے اس کا ایک اٹھن سے کٹھن تک بڑھتے ہیں لوگ ہیں یہاں پر رات میں دس بجے سے اسٹارٹ ہو گئے ہیں ختم چھار آدمی گاڑی دیکھ گئی پولیس کی آگیا کوئی آدمی آگیا پورے بھاگم بھاگ کرتے ہیں ایک آدمی بھی نہیں دکھتا ہے یہاں پہ دو تین بھی بستے کبھی کبھی فجر تک بھی بیٹھے ہوئے رہتے ہوئیسے ہی یہی اپنے کاما کر لیتے چیخہ پکارے لڑ لیتے ڈھگڑ لیتے ہیں اب تو ایسا ہو گیا کون کون کی آ کے ادھر ادھر سے گھروں کے سامنے بیٹھ کے بھی کھانے وہ معلوم بھی نہیں چہرے بھی بچانتے ہیں ان کے بستے کے اور لوگوں کو بھی اعتراض ہے اس سے بہت سارے لوگوں کو ہے اب یہاں پہ رہنے والے پورے بچارے انہوں تو بچارے پرسو مرسو مائے ہیں یہاں پہ ان کو تو اتنا بجن کرے گے شراب پینے گیا سے ان کے اگھر پہ کھٹ کے مار کے پانی لیتے اب ہی بیسے ہے پھر بھی اتتے کو بھی انہوں جان دو بھئی ہم یہ کئی کو کریں گے کئی کو کریں گے جان دو بھئی جو بھی اب آئے ہم یہ ایریے میں خاموش رہ جائیں گے نہ بولکے انہوں دبکے رہ رہے مچھا رہے کب تک ایسی چلیں گا سب کے ساتھ ایسی دباتے ہو زندگی کریں گے حرامی بن کر لیتے ہیں کل پرسو ہمارے والدہ کے ساتھ میں بہضم بہضی کریں گے تھے اتنے پر ہم نہ گھر میں کوئی بہضم بہضی کریں ہاتھ نہ اٹھائیں کچھ بھی ہے کچھ بھی ہے خدا نہ خواستہ ہوا کون ذمہ دار ہے بھی اس کے ہم پولیس حکومت سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری حفاظت ہونا اور یہ چیزاں جو بھی ہیں یہاں سے ختم ہو جانا اگر آپ موبائل فونس خریدنے کی سوچ رہے ہیں تو چلے آئیے سیل ورڈ کی شو روم میں یہاں پر سارے برانڈڈ موبائل سیڈی ایب میں فور ار ایڈیشنل اکسیسوری تسپیاب ہیں موبائل فونس کی دنیا میں بھروسے من نام سیل ورڈ سیل ورڈ the most trusted name in موبائل فونس since 1999 at your service